نمشکر سو میں ہم سوئیے آپ دیکھ رہا ہے بولی وڈ کریزیز بہت بڑی خبر آ چکی ہے بولی وڈ سے جڑی ہوئی وہ ہے ہاؤس فل فو سے جڑی ہوئی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر دیکھوئی اور ایک خبر ہی تھے نہیں بڑی ہے جس کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے اتنا کم ہوگا ہاؤس فل سیریز ہم سبھی جانتے ہیں دوہزار دس دوہزار بارہ دوہزار سولہ دوہزار انس ہاؤس وڈ فلموں کی یہ اکتار ہے اس میں سے دوہزار انس میں جو فلم آئی تھی ہاؤس وڈ فوج جسے کرٹکس نے بہت پین کیا تھا بہت ٹرول کیا تھا لوگوں نے لیکن وہ فلم کو میں دلو جان سپورٹ کیا تھا اور وہ فلم میں دو سو کروڑ کلب کے ریس میں جگہ بنائی تھی آج میں کہتا ہوں اس کا کنٹنٹ بہت خاص نہیں تھا لیکن وہ فیملی کنٹنٹ تھا اور بچوں کنک کر گیا کنٹنٹ اور اس لیے یہ فلم چلی تھی اور مجھے یقین تھا یہ فلم چلی کہ اس فلم نے ایسے سے کلیشنز کے لیے پہلے تھے پہلے تین سے چار دن میں جو میں نے پیٹک کیا تھا جو کسی کا مائی با پیٹک نہیں کر پایا تھا اور فلم نے جب آئی تھی مجھے یاد ہے منڈے کا کلیشن کچھ تیس کورٹ میں نے کہا تھا اور وہ تیس کورٹ آیا تھا اور لوگ شوق ہو گئے تھے پھڑ گئی تھی لوگوں کی تو لوگوں نے بہت پیار دیا تھا اکشی کمار فینس بہت خوش سے تھے اس کے بعد جو ماروسی چھائی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن اکشی کمار فینس کو کہنا چاہوں گا کہ اب وہ دنا چکے ہے جب ڈھول باجے تاشے تماشے ہر چیزیں ہوگی دھماگا ہوگا تھیٹر سجے گا جو شنگامہ ہوگا کیونکہ دھوالی پر فٹا کے اور فائر لگانے آ رہی ہے ہاؤس فل فائی دھوالی دوہزار چوبیس میں رتیش دشمک کنفرم ہے اکشی کمار کنفرم ہے اور اس کے علاوہ باقی جو سٹار کاسٹ وہ ڈسائیڈ ہونی ہے چار اچھوٹھی فلم اگر ہم دیکھے یا جو سیکنڈ تھرڈ جو بھی دیکھے ہم نے امیشہ دیکھا تین تین ایکٹر سے کم نہیں رہے ہی تو اس فلم کے کوئی بھی سیریز میں اور فائی فیتنی دھماکے داد ہوگی بہت ایمپورٹنٹ ہوگا ساجی نیڈڈ والا اس فلم پروڈیوز کر رہے ہے اور کہیں نہ کہیں اس فلم کچھ ڈیریکٹ کر رہے وہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے ہاؤس فول کے ڈیریکٹر کون تھے کون تھے کون تھے کون تھے کون تھے ہاں فرات سام جی فرات سام جی کا پتہ کر دیا گیا ہے بیٹ سے انہیں بول کی طرح دھکیل دیا ہے سیما کے اس پر کوئی بول لانے جانے والا بھی نہیں ہے کیونکہ ہاؤس فول فائیف کے ڈیریکٹر جو اب ہے وہ ہے ترون منسو خانی ترون منسو خانی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی آخری فلم بہت پہلے آئے تھی قریبا تقریبا تقریبا ایک عصر بھی دیا پندہ سال ہو گئے ہے 2008 میں آئے تھی ان کی فلم جو ڈیریکٹ کی تھی دوستان آبو چلی تھی اس کے پہلے انہوں نے ایک دو فلم میں ایکٹنگ کی تھی بشلتہ ڈیریکشن انہوں نہیں کیا جیتنی میری نولیج ہے اس لئے میں نے آپ کو فٹا فٹ کوئی نولیج جتنا ہو سکا گیدر کر کے آپ کو ایک ویڈیو بنا رہا ہے لیکن ہاں اکشہ کمار کے جو ستارے بڑے ہی گردشوں میں شل رہے ہیں دو ہزار بائیس سمیں دو ہزار اکیس یا تو تو افخورس کووڈ نہیں گیا دو ہزار انیس کے بعد سے سپیٹل کووڈ کے بعد سے وہ کہیں نہ کہیں وہ جو سوکھا ہے وہ ختم ہونے والا ہے ویسے اسی سال سے وہ ختم ہونے شروع ہو جائے گا میں ایسا مانا ہے لیکن ہاؤس فول 5 جب آئے گی دوالی پر اس فلم کے آگے کوئی فلم ٹکے گی نہیں اور بہت سارے جو گلتی ہوئی ہے یا بہت سارے جو آرڈینس کے سوچ بدل چکی ہے وہ سوچ کو مدن نظر رکھتے ہوئے فلم بنائے جائے گی اور باقی کاسٹنگ جو ہے اس فلم سے جوڑی ہوئی اکشہ کمار جلسے جد ہو جائے گی اور فلم بہت جلدی فول پر جائے گی کیونکہ دیوالی اگر دو ہزار چوڑیس کو اس فلم کو ریلیز ہونا بھی ہے جسے ٹائم دیا گیا ہے تو اس فلم کو شوٹنگ اسی سال کے اینڈ سے شروع ہو جانے چاہیے ہر حال میں کتنا اچھا لگا آپ کو یہ خبر ضرور پتائے گا ویڈیو اچھا لگا تو شاہر کا ضرور سبسکرائب کریں ہے کیونکہ یہ ہاؤس پھول 5 ہے اور یہ 5 کی جو مٹھیے جو بنتی ہے تو دھماکہ ہوتا ہے چلی فلا کتنا ہی بائی بائی ٹیک کے رہنڈ ویڈیو ہیپی فور اکشہ کمار اور مجھے لگتا ہے سبھی اکشہ کمار کے چیرے پر بتیز دب کھل کے ہو جو سمائل ہوتی اکشہ کمار ویڈیو ایسی سمائل ہوگی چلی فلا کتنا ہی